یہ بوڈ ایسا مختلف قسم کا بوڈ ہے جس میں دونوں طرف ویلکم لکھا ہوں اسلام علیکم میں ہوں فیزان اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل سے آج میں آپ کو ٹرولنگ ویلو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو پاکستان کی تین خوبصورت ترین ریاستوں میں گھماؤں گا اور وہاں کا وزٹ کرواؤں گا اور آپ اس میں بتاؤں گا ان کا کتنا فاصلہ ہے اس وقت میں پاکستان کی آزاد ریاست آزاد جمعوان کشمیر میں موجود ہوں جو پاکستان کی آزاد ریاست ہے جس کا وزیر اعظم اپنا ہے جس کی سپرین کورٹ اپنی ہے اور جس کا صدر بھی اپنا ہے اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر میں اور میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے کے پی کے بھی بہت خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہے اس وقت اور میں اپنے کیمروان کو گوں گا تھوڑا سا آگے آئیں اور یہ حدود دکھائیں کشمیر اور پاکستان کی یہ جو بریج ہے یہ کشمیر اور پاکستان کو آپس میں ملاتا ہے یہاں سے مظفر آباد سری نگر باغ اور دیکھر ملہکہ علاقے جو ہیں وہ یہاں سے ٹرول کرتے ہیں وہ یہاں کی عبادی جو ہے پاکستان میں داخل ہوتی ہے اور پاکستان کے لوگ جو ٹرول کرنے کے لیے آتے ہیں جو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے بہ آسانی انٹر ہوتے ہیں کوئی چیکنگ پوائنٹ نہیں ہے کوئی پولیس اگارہ کی یا کوئی اس طرح کی کے بعد وہ جمہو کشمیر میں داخل ہوتے ہیں جو ہمارا حصہ جو انڈیا کے پاس ہے اور میں آپ کو اپنی تیسری ریاستہ دکھاتا ہوں پاکستان کی پنجاب پنجاب دیکھیں کتنا فاصلہ ہے ان تینوں ریاستوں میں آپس میں یہ ایک پوائنٹ پر مل رہی ہیں اور یہ آپ بہ آسانی دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ایک دریا ہے جس میں نیلم جیلم پروجیکٹ بھی ہے اور آگے جا کے یہ دریا جیلم بن جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے مظفر آباد کے ایرے میں ایک ہارڈرل پاور پرانٹ بھی لگایا گیا ہے جسے پاکستان کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور جو روات میں داخل ہوتی ہیں یہ آپ ٹراسمیشن لائنیں بھی دیکھ رہے ہیں یہ مین ٹراسمیشن لائنیں ہیں میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ بھی آپ کو دکھائے یہ ٹراسمیشن لائنیں جو ہیں یہ روات میں داخل ہوتی ہیں اور یہاں سے بہ آسانی جو ہے اپنے مین سٹیشن میں داخل ہوتی ہے سپلائی اور پھر پورے ملک کو اس بجلی کی سپلائی فراہم کی جاتی ہے اور ایک بار میں پھر کہوں گا اپنے کیمرامین سے کہ وہ اس بریج کا مناظر دکھا دے آپ کو تاکہ آپ کو مزید کلیر ہو سکے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں کتنا فاصلہ ہے آپس میں یہ بظاہر تو آپ کو دور سے بہت کم فلو لگ رہا ہے پانی کا لیکن پاس جا کے اس کا فلو بہت زیادہ ہے ہم اس بریج کا آپ کو کلوز ویو بھی دکھائیں گے آگے جا کے ویلوگ پورا دیکھئے گا اور اب ہم کوالا کی طرف گامزن ہے جو بریج آپ کو اوپر سے لکھایا تھا اور اب ہم آپ کو وہ چوک بھی دکھائیں گے جسے مزفر آباد کی طرف روڈ نکلتی ہے ایک روڈ مری کی طرف جاتی ہے اور ایک زلہ باگ کی طرف آتی ہے یہ وہ چوک ہے وہ سامنے آپ دیکھیں یہ مزفر آباد کی طرف جا رہی ہے اور اب ہم مری کی طرف مجھے گئے اور یہ علاقہ کافی پرنورک ہوتا ہے جب یہ رمضان نہیں ہوتا آج جو کہ چھٹا روزہ ہے تو اس وجہ سے یہ علاقہ ویران پڑا ہوا ہے یہاں پہ کرسیاں چارپائیاں اور تمبو وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کھانے بھی اچھے ملتے ہیں وہ دیکھیں آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے اور یہ آپ کو مناظر ہم دوبارہ سے دکھاتے چلیں بریج کا بڑا امپورٹنٹ بریج ہے یہ اور یہاں پہ ایک ایل سی ڈی بھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ انٹرڈکشن دیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پاکستان کی تین ریاستوں کا آپ کو وزنٹ کراؤں گا تو اس وقت میں موجود ہوں کے پی کے میں آپ یہ پانی دیکھ رہے ہیں یہ کے پی کے سے آرہا ہے آپ دوسری طرح ہمارا پانی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دریا کی شکل میں نظر آرہا ہے یہ واقعی دریا ہے اور یہ جمہو کشمیر سے ہوتا ہوا آزار کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے یہ کشمیر سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور یہ پانی پاکستان کی تین ریاستوں میں سے ہو گئے جاتا ہے پنجاب کشمیر اور کے پی کے اور آخر میں جا کے یہ دریا سین میں گر جاتا ہے یہ پانی دریا سین تک جاتا ہے اور آگے جا کے یہ پانی دریا جیلم بھی بنتا ہے بیسکلی اسے کوالا کہتے ہیں اور یہ جو آپ سامنے بریج دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کشمیر اور پاکستان کو ملاتا ہے اور یہاں سے کم سے کم تیس سے بتیس لاکھ عبادی جو ہے وہ پاکستان کی طرف داخل ہوتی ہے اور پاکستان کے ٹیوریزم جو ہے ٹیوریزم لوگ جو ٹور کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے کشمیر میں داخل ہوتے ہیں اور مظفر آباد نیلم اور دیگر کاغان نران بھی اسی طرف سے ایک راستہ جاتا ہے اور یہاں پہ پیر چناسی تولی پیر اور دیگر جو گھنگا چوٹی ہے وہ تمام راستے اسی بریج سے ہو کے جاتے ہیں یہ بڑا جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بریج ہر لحاظ سے پبلک کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے اور یہاں پہ کوئی پبندی نہیں ہے یہاں پہ ایک خوبصورت مناظر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ دو رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا ہلکا مہلہ ہے اور وہ تھوڑا سا زیادہ گارہ ہے اس میں مٹی کی تداد زیادہ ہے اور آپ کو ایک خاص بات بتا دے چلوں کہ یہ جو آپ کو پانی کی چھلے نظر آ رہی ہیں یہ نیچے پتھر ہیں پتھروں سے جب پانی ٹکراتا ہے بڑے بڑے پتھر ہیں یہ آپ کو باہر بھی نظر آتے ہوں گے یہ جو گزر گیا ہے پاسٹ ہے اس میں یہ دریاء تھا یہ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ دریاء تھا پانی کم ہوتے ہوتے یہاں تک اس کا لیول رہ گیا ہے اور اس کے نیچے بھی پتھر ہیں اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بہت تیز ہے یہاں پر اچھی خاصی بند لگا کر بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن ہماری حکومت کی ناہلی ہے تو یہاں پہ کوئی مصبت کام نہیں کر سکتے ایک دفعہ پھر ہم نے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور اس وقت ہم کے پی کے میں ہیں اور مری کی طرف جا رہے ہیں یہ زلہ اپنا باد ہے اور تحصیل جو ہے یہ آباسیاں ہے اور ہم ہم مری کی طرف جا رہے ہیں یہ روڈ چونکہ کے پی کے کی طرف آتا ہے تو یہ پرانا روڈ ہے ابھی یہ ڈیویلپ نہیں ہوا بنایا نہیں گیا بڑا ہی دلکش منظر ہے ایک طرف آپ کو کشمین نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے پی کے میں ہے اور نیچے درائے جیلیو میں ہے بڑا خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے پہاڑی علاقے میں بہترہ فریالی تازہ ہوا جسے آپ کی دماغی نوش و نما بہت اچھی ہوتی ہے اور میں بائک پہ ہوں تو یہ جو بائک کا سفر ہے بڑا زبردست رہتا ہے اب کے پی کے کی جو خطور جی ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تین ریاستوں کا آپ کو ویجڈ کرواؤں گا ابھی میں وجود ہوں کے پی کے میں اور سامنے آپ کو کشمیر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ حکومت کی طرف سے لگا ہوا سائن بورڈ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف آئیں اپنے کیمرا مین کو کہوں گا کہ دوسری طرف بھی آئیں اور وہ اس طرف دکھائیں یہ دیکھیں یہ ویلکم ٹو خیبر پختون ہوا اور دوسری طرف بورڈ لگا ہوا ہے ویلکم ٹو پنجاب یعنی کہ یہ بورڈ ایسا مختلف قسم کا بورڈ ہے جس میں دونوں طرف ویلکم لکھا ہوا ہے خدا حافظ ان کی تین ریاستیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی فاصلے پر کے پی کے ہے اس وقت میں موجود ہوں پنجاب میں اور سامنے آپ کشمیر دیکھ رہے ہیں یہ ایک تین ریاستی تکوں نہیں جس کو کہتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور بڑا خوبصورت ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر بلوچستان سندھ اور پنجاب ہی کٹھے ہوتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کشمیر پنجاب اور کے کے پی کے ہی کٹھے ہوتے ہیں خوبصورت مناظر ہم آپ کو اسلام آد کی طرف لے کے چلیں گے اور آگے بھی خوبصورت مناظر دکھاتے رہیں گے ویلوگ دیکھتے رہیے گا اب کے پی کے سے ہم جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور اب پنجاب میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ کیونکہ سرحدی ایڈیا ہے کے پی کے اور پنجاب کا تو اس وجہ سے ابھی اس کی کنسٹرکشن مکمل دور پر نہیں ہے لیکن آگے اس کا کام ہو رہا ہے یہ آخری حدود اب مری کی حدود شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوشگوار محول ہے ہلکی ہلکی دھوپ کے ساتھ اچھا موسم ہے پرانے زمانے کے کچھ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ پر روڈ کا کام ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا اور سفر مزید آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں پتھر نکلے ہوئے ہیں یہاں سے یہ گاڑی لوڈ ہو رہی ہے یہاں سے ایکسٹر آسمان اٹھانے کے لیے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا ایٹمسفیر ہے یہاں کا نیت داری ہمارے آگے جا رہی ہے اور بڑا اچھا سفر جا رہا ہے ابھی تک ہمارا روڈ کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اور گاڑیاں بھی گزری ہیں دیکھیں بہت سانی کراس کیا ہے اور یہ ایک کرین مشین لگی ہوئی ہے اور یہ کھدائی کر رہی ہے اور مزید روڈ کو بڑا کیا جا رہا ہے اور اب ہم پنجاگ کے زیرے ہمام این ایسے میں داخل ہو چکے ہیں آگے پھگواری علیوٹ اور سیر بگلا اسی طرح لوڈ ٹوپا اور دیگر چیزیں آئیں گے اسلامباد 76 کلومیٹر مری 29 کلومیٹر اور پھگواری جو ہے وہ 6 کلومیٹر ہے اور اب ہم یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ پی کے سے ہوتے ہوئے ہم پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں اور کشمیر بھی نظر آ رہا ہے انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتی ہوئی یہ بلندو بارہ چوٹیاں جو دریا ہم نے کراس کیا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم اس وقت کافی بلندی پر پہنچ چکے ہیں تو وہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ آگے جا کے بلندری میرپور اور ڈوڑا اس طرح کے آزاد کشمیر کے شہر ہیں اور یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی روڈ ساس اتری کتنا تیز سفر کر رہے ہیں یہ انتہائی خوش نما روڈ ہے جس سے ہم سفر کر رہے ہیں پنڈی کی طرف اسلام آباد کی طرف دیکھیں لوگ روڈ پہ اپنی گاڑیاں بھی دھو رہے ہیں اور لوگ پیدل بھی سفر کر رہے ہیں ہلکی ہلکی دھوپ کے ساتھ ہلکی ہلکی سردی بھی ہے یہاں پہ اور ٹائم جو ہے وہ چار بجے گا ہے اور کچھ ہی گھنٹے کے بعد افتاری بھی ہونی ہے تقریباً دھائی گھنٹے کے بعد تو ہم نے دھائی گھنٹے سے پہلے پہلے اسلامباد پہنچنا ہے تاکہ ہم افتاری کر سکیں آرام سے گھر پہنچ کے دیکھیں بائک سکول بھی آ رہی ہیں کتنا خوشگوار سین ہے سائٹوں پر اور سفر بہت اچھا جا رہا ہے ہمارا سپیشلی ہاں ہاں کیا مزیدار سفر ہے دیکھیں ایک آکشہ رہی ہے جہاں پر لوگ گاڑیاں دھو رہے ہیں اور یہ جو آپ ایک پریشر نما پانی دیکھ رہے تھے یہ یہ جو ہے یہ درتی ہے اس میں کوئی پیسے موٹر نہیں لگی کبھی جائیے گا تو اس کا وزٹ لازمی کریے گا دیکھئے گا یہ کیسے لوگ ترطیب دیتے ہیں اسے یہاں سے ایک طرف ناغہ پروت کی پاڑیاں بھی نظر آتی ہیں جو کہ کل صبح ان کے بروسماری کے لئے تھنڈ میں اضافہ ہوا ہے رات کو میں نے بھی دو کمپن لیے ہوئے تھے اور ناغہ پروت کی پاڑیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ سے ان کے باتے ہیں ابھی بھی آئے ہوئے ہیں اور نانا کے پاہی ہیں آپ کو دیکھیں پیچھے نظر آرہی ہیں کہ ناغہ بربت کی پہاڑیاں یہ درخت سامنے آرہی ہیں وہ سکھوئی سوکھے تھی بھوڑی سے آپ کو نظر آرہی ہوں گی وہ ناغہ بربت ہے وہ ناغہ بربت ہے وہ ناغہ کو پورت ہے وہ جو ابھی یہ سایڈز پہ جو دکی چیزیں جو ناغہ بربت ہے اس کے بڑا موٹ ترو تازہ ہوتا ہے اور اس کے انسان کی جو دماغی ناغہ بربت ہے یہ ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناغہ بربت یہ کچھ تصویریں بھی لی میں نے وہ بھی دیکھ لیا آپ کے لئے بڑی مفید رہے گی اور آپ کا دل لازمی کرے گا کہ رمضان میں بھی اس جگہ کا وزٹ کریں تاکہ روزے جو ہیں اپنے اچھکی سے رکھے جا سکیں یہ پہلا بزار آ چکا ہے یہ الیوٹ بزار ہے الیوٹ پہنچ چکے ہیں یہ ایک مرکزی بزار ہے اس تحصیل کا تو کافی رش رہتا ہے یہاں پر کیونکہ یہ ایک مین روڈ بھی ہے تو ٹرافک بھی کافی رہتی ہے یہاں پر لوگ سہر و افتار کا سمان خرید رہے ہیں سخت قسم کا اس وقت لوگوں کو روزہ لگا ہوا ہے کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں بس اپنے کام سے کام اور گھر کی طرف رمانہ ہو رہے ہیں اور بس اپنا ضروری کام کر کے لوگ گھر جا رہے ہیں یہ اس طرف کی ٹرانسپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سزوکیاں یہاں پر ایسی ٹیکسیاں اور سزوکیاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک ٹیکسی بلکل فل ہوئی یہ پیچھے سے ڈگی اس کی بلکل فل ہوئی بڑی ہے لوگ یہاں پر بارگیننگ بھی کرتے ہیں ٹیکسی والوں سے ریٹ کم زیادہ کرنے کی یہ دیکھیں ایک سزوکی جا رہی ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہاں پر لوگ ایسے ہی باہر لٹک کر جاتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں بڑا مشکل سفر ہے یہاں کا سپیشلی آپ کو بتاؤں یہاں پر پڑھائی گیٹ یہ کالی سکول جانا بڑا مشکل ہے لوگوں کو دور دور سے مین روڈ پر آنا پڑتا ہے اور پھر اپنی تعلیم حاصل کرنے پڑتی ہے بڑا مشکل سفر ہے یہاں کا یہ مڑی کی بلندو بالا پہاڑ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت مناظر پیش کرتے ہوئے بڑا اچھا ابھی تک سفر ہے ہمارا اور کچھ دیر کے بعد موٹر میں بھی سٹارٹ ہونے والی ہے جسے ایکسپریس بے کہا جاتا ہے بیسکلی ہے وہ موٹر وے لیکن اسے ایکسپریس بے کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اگر موٹر وے کہا جاتا تو وہ صرف گاڑیوں کے لئے مقصود ہوتی اس لئے اسے ایکسپریس بے کہا گیا ہے کہ وہاں پر موٹسیکل بھی چلتی ہیں اور وہاں پر بڑا سخت کانون ہے جیسے موٹر وے پر ہے ویسے ہی اگر آپ وہاں پر سفر کر رہے ہیں موٹر وے پر تو آپ نے سیٹ پر لازمی بان لی ہے آپ کی گاڑی بلکل ٹھیک تھاک ہونی چاہیے اگر آپ بائک پر سفر کر رہے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے آپ کی جو سیفٹی ہے وہ لازمی ہونے چاہیے ہیلمنٹ پینا ہونا چاہیے اور آپ کے بائک کے سیگنل وغیرہ بریک اور ہیڈ لائٹ وغیرہ بھی جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں تھنڈ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور موٹر وے بھی آنے والی ہے بڑا خوبصورت روڈ بنا ہے اور مکمل سیفٹی کے ساتھ بنا ہوا ہے ہر اشارہ موجود ہے محکمہ اشارات کی طرف سے یہ بھی ایک سپیشل محکمہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا محکمہ اشارات کبھی آپ نے سنا ہو اور سیفٹی بھی یہ دیکھیں یہ میں ہوں بائک چلا رہا پوری حالت ہو گیا کیونکہ ایک لمبے سفر کے بعد اب ہم نے تھوڑی دیر سٹیک کیا کیونکہ روزہ بھی ہے تو کافی روڈ خراب تھے تو پیٹ کو بھی کافی جٹی کے لگتے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں الیوٹ سے تھوڑا سا آگے ہیں اور ابھی کچھ دیر کے بعد موٹر وے سٹارٹ ہو جائے گی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے پہاڑیوں پہ آج اپریل کا مہینہ ہے اور بیس اپریل ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف پڑی ہوئی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ کتنا سرد موسم ہے اور یہ مری کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب ہے اس کے بعد کے پی کے ہے اور سامنے آپ کشمیر دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان کی تین آزاد ریاستے نظر آ رہی ہیں خوبصورت مناظر ہے ان علاقوں کا لازمی ویزٹ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت خوشگوار محول آپ کو دیتی ہے جسے آپ کی دماغ کی رگیں ترو تازہ ہو جاتی ہیں تو سفر کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور اختتام ہم جاولپنڈی کی طرف کریں گے اسلام آباد سے ہوتے ہوئے موٹروے بھی آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور سائنڈ بوڈ آ گیا ہے اور کچھ ہی میٹر کے بعد موٹر میں سٹارٹ ہونے والی ہے اور یہ سنگل روڈ ختم ہو کا ڈبل روڈ میں کنورڈ ہو جائے گی اور مزید بائک تیز چلنا شروع ہو جائے گی موٹروے میں کچھ ایس اوپیز ہیں جس کو فالو کرنے ہوگی ہمیں یہاں سے ایک لوڈ جو ہے وہ لوڈ ٹوپے کی طرف جاتی ہے اور ایک روڈ جاتی ہے کھوڑا بھیلی کی طرف اور ایک مری ایکسپریس بھی ہے یہ ڈریکٹ ہمیں اسلام آباد پہنچائے گی اور یہ میں نے ہلمٹ میں لیا آپ کو میرے ہلمٹ کا میرل بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور یہاں سے بقاعدہ سے ہم مری ایکسپریس بھی میں داخل ہو چکے ہیں اور اب یہاں سے سوا گھنٹے کا سفر ہے جو ہمیں اسلام آباد تک پہنچائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں بائٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو چکی ہے مناظر دیکھیں یہ بہت سائیڈ بورڈ لگے ہیں ملافر آباد مری اور ہم دیکھیں یہاں سے کچھ دیر کے بعد پلیس والے بھی ہمیں نظر آئیں گے جو ویلیشن کرنے والے کا چلان کرتے ہیں بڑی اچھی پولیس ہے یہاں کی ٹریک پولیس بڑے عدب سے بات کرتے ہیں اور فضول تنگ بھی نہیں کرتے دیکھیں کتنی سپیڈ سے بائیں چل رہا ہے یہ ٹووے روڈ ہے اور بڑا اچھا ہے اس پہ سپیڈ سکسٹی سپیڈ ہوتی ہے نورملی کئی موڑ وگرہ مہلکی ہوتی ہیں یہاں مری کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں تو اسے سائیڈ پر جو زفر آباد کی طرف جا رہی ہیں بڑا اچھا سفر آئی ہے ابھی ہمارا اب چونکہ موٹروے پہ ہم ڈاخل ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے میں بھی لوگ زیادہ لمبہ نہیں بناوں گا کیونکہ موٹروے سے آگے تو سب کو پتا چل جاتا ہے کیسا روڈ ہے اور گائیڈ لینے کی بھی ضرورتی بڑتی موٹر ہے کیونکہ موٹروے ہماراپو ہو رہا ہے ہماراپو 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 ہمارا پہ ہماراپو ہماراپو ہمارا موٹرو موسیقی 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 ہم آپ کو روڈ انگل بھی دکھا رہے ہیں روڈ سپیڈ آپ کو پتہ چلے کہ روڈ سپیڈ کیا ہے یہ سیفٹی وال لگی ہوئی ہے بائک پر تھوڑی تکاوت ہوتی ہے لیکن انجوائے بھول زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ لازمی آپ بائک پر سفر کریں تاکہ آپ ایک دفعہ یہ انجوائے آپ خود کریں تو آپ کو فیل ہو کہ کتنے اچھے مناظر ہوتے ہیں بائک کے سردی ہے تو میں نے تھوڑا سا سپیٹر کرنا ہوا ہے اور یہ سزوک بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر چل رہی ہے یہ بھی ایک بڑا موڈ ہے یہاں سے آگے بستیال موڈ ہے کہ ہم بسکلی نکہ کرانچ کر رہے ہیں نکہ کہتے ہیں جو ایک فہاڑی کو ایک رخ سے دوسری طرف جا رہے ہیں تقریباً یہ ڈیٹھ کلومیٹر لمبا موڈ ہے یہ اور ہمارے آگے کچھ ٹرافک ہے یہ تمام طرح سفر جو ہے یہ موٹروے کا جو ہے ملی سے اترائی ہے بلکل بھی کڑھائی بلکل بھی نہیں ہے ابھی بستیال موڈ آنے والا ہے ہم دیکھیں گے بستیال موڈ آنے والا ہے ابھی اور بڑی خوشگوار روڈ ہر طرف سب شادہ درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہاں پہ پہلے جنگل ہوا کرتا تھا کافی پودے تھے درخت تھے تو اس کی ریکووری کے لیے یہاں پر سائیڈوں پر زیادہ پودے لگائے گیاں تاکہ جنگلات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اور اس علاقے کی آب و ہوا بھی ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ جسے گا پر علاقے زیادہ ہوتے ہیں جس علاقے میں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر اٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے یہ اسی سے منسلک کروں گا میں کہ جہاں بارش ہوتی ہے تو پہنی زیادہ آتا ہے درخت ہوتے ہیں تو سب بھی زیادہ ہوتی ہے آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی اور ابھی ہمارے آگے ایک ٹرک جا رہا ہے یہ خالی ہے کیونکہ اس کی سپیوٹ کافی تیز ہے خالی کیونکہ اتر رہا ہے تو آپ کو اس روڈ پر لوڈ کی ہوئے ٹرک بہت کم ملیں گے ان لوڈنگ والے ملیں کیونکہ یہ پسماندہ علاقے کی طرف جاتے ہیں بیک ورڈ ایریے کی طرف جاتے ہیں اسمان وغیرہ لے کے دیکھیں کتنے درخت ہیں یہاں پر یہ چھیٹ اس کو کہا جاتا ہے جس میں بڑا پود بڑے بڑے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے بڑے بڑے موٹے موٹے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں ان کو خود بھی لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں ایک کچھ لگائے گئے ہیں موٹر میں بننے کے بعد ابھی یہ بڑے ہو رہے ہیں اور یہ روڈ کو کور کریں گے اور مزید موسم میں تبدیلی پیدا ہوگی جب یہ بڑے ہو جائیں گے موسیقی موسیقی یہ بستال موڑ آ چکا ہے اور آپ یہ اس کا بڑے دیکھ رہے ہیں ایک بڑا موڑ ہے یہ بھی اور یہ آخری بڑا موڑ ہے اس کے بعد یہ روڈ بلکل سیدھی ٹول پلازے پر جائے گی اسلام آباد ٹول پلازے پر بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کے موڑ موڑتے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا موڑ ہے ابھی موڑے ہیں اور یہ بھی ہاف کلومیٹر کا یہ موڑا ہے کیا خوبصورت دلکش موڑ کٹ رہا ہے اس وقت بڑی پیاری کرو ہے یہ بھی بڑی پیاری کرو ہے یہ بھی ین بڑی ڈی 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 ڨڈ ڨ seats ڈی 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 reasonably ہی موسیقی 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 اس کے ساتھ ہم نے کچھ کچھ اسے موٹر وے کے بھی دکھائے وی لوگ کے بارے میں ریمارکس لازمی دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر چینل کو سبسکرائب کر دیں فالو کر دیں اور وی لوگ دیکھتے دیئے گا آنے والی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ و ناصر